رحوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج اسمبلی میں جو کرردات پیش ہوئی تو آج کا ٹاپک اس کرردات کی مطابق ہے میں اپنی طرف سے اس کرردات کی مکمل امایت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس موضوع پہ تھوڑا سا بولنا چاہ رہا ہوں جناب سپیکر آج پانچ آگست کا دن ہے اس دن ایک سال پہلے انڈین حکومت نرندر مودی جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا اسمبلی کا اجلاس بلایا اور اس دن انہوں نے ایک ایگزیکٹیو آڈر کے ذریعے کشمیر کا جو آزاد اسیت تھا تری سیون زیرو دفعہ سیکشن کے تحت وہ آزاد اسیت اس نے ختم کر دیا اور باقاعدہ انڈیا کے نقشے میں کشمیر کو شامل کر دیا تو یہ بات صرف مضمت کی حد تک نہیں اس پہ بڑی افسوس سے کہنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑی ظلم دنیا کے نقشے میں جتنے ظالم اور جابر ممالک ہے کسی نے بھی اتنے ظلم نہیں کیا لاکھوں انسانوں کو شہید کیا لاکھوں بین ہمارے بائیوں کو جیلوں میں ڈالا اور ہمارے کشمیری قیادت کو مسلسل جیل اور ان کی سلاحوں کی پیچھے بند کیا پھر وہ جو ان کی اقوامتحدہ کے قراردات کے تحت ان کو جو آزادی اصل تھی ان کو جو عصیت اصل تھا پانچ آگست کو وہ عصیت بھی ان سے چین لیا گیا یعنی کہ انڈیا ستر سال میں اس مشن میں ناکام ہوا کہ وہ کشمیریوں کے عامدردی لے لیتے اور اپنے ساتھ کشمیروں کو امادہ کرتے یا کشمیر کی کیس کو دنیا کے مختلف پورمز پہ لے جا کر کے پیش کرتے اس میں بھی وہ مسلسل ناکام رہا آخر کار انہوں نے یہ جو بدماشی جو گنڈا گردی کی حد تھی اس پہ اتر آیا جناب سپیکر آج ایک سال پورے انے کو ہے کہ کشمیر کشمیریوں بائیوں پہ جو ظلم اور زیادتی ایک سال جو مسلسل ان پہ اوتی چلی آئی ہے ایک سال میں کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ میرے خیال میں وہ آداد و شمار تو ایکزیکٹ ہم میں بتا نہیں سکتا سنکڑو اپراد جو کہ اپنے آزادی کے لئے جد جد کر رہے تھے اس میں شہید کیا گیا اور آزاروں لوگ زخمی کر دیا گیا اور آزاروں لوگ ابھی تک انڈیا کی جیل میں قید کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جنابی سپیکر انڈیا جو ایک طرف اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جمہوریت کے علمبردار کہتے ہیں دوسری طرف جو ظلم کا ریکارڈ اس نے توڑا میں تو کہتا ہوں کہ کئی بھی اس کی مثال نہیں جنابی سپیکر جس طرح انڈیا نے پانچ آگست کو کشمیر کے آزادی کشمیر کے تین سب ستر دفعہ کے تحت جو اسیت اصیرتی اقوامت ایدہ کے قراردات کے مطابق ہاور کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کر دیا میں پاکستان کے عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے وہ بدلہ اس کو دے دیا کشمیر سے کشمیریوں بھائیوں سے اظہار ایک جیتی کے طور پر کل قومی اسمبلی میں کشمیر کو باقاعدہ پاکستان کا عصہ قرار دے دیا اور پاکستان کے نقشے میں شامل کر دیا گیا ایک بہت بڑی بات ہے حیزے قوم ہم نے کشمیری بھائیوں کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم صرف لبزوں کی حد تک آپ کے ساتھ نہیں ہم جہاں جتنا ہم سے ہو سکے یعنی جب ہم نے کشمیر کا کشمیر کو جب آپ اپنے اسے میں شامل کر دیا جب آپ نے کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کر دیا تو پاکستان نے آج تک اپنا ایک انچ بھی کسی کو نہ دی ہے اور نہ وہ دے سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا احصہ ہے اور پاکستان کا احصہ رہے گا کیونکہ جب یہ نقشے میں آ گیا تو ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں یہ انڈین بدماشوں کو بھی یہ پیغام ملنا چاہیے کہ اب اس میں گنجائش نہیں رہی تو یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے سب نے مل کے کشمیری بائیوں کے ساتھ ہزار ایک جیتی کے طور پر ان کو یہ یقین دانی کرا دی جناب سپیکر اس پہ ہم جتنی بھی بولے میرے خیال میں بولنا چاہیے اور بول سکتے ہیں لیکن آج جو قرارداد پیش ہوئی اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ہماری نیشنل ایشو ہے یہ ہماری قومی دن ہے اس دن کو ہمیں از ایک قوم منانا چاہیے از اینڈویجوال یا ایک پارلیمنٹ پارلیمنٹین کی صحت سے نہیں یہ میرے خیال میں ہماری پاکستان کے ہر صبح میں اور ہر صبح کے کونے کونے میں اور ہر قوم اور ہر مالے گلی میں اس دن کو منانا چاہیے اور کشمیریوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ پاکستانی قوم پاکستانی سیول کی عادت پولٹیکل کی عادت اور عسکری کی عادت اور پاکستانی عوام آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہیں گے تو شکریہ جنابی سپیکر اور بھی دوست شاید بولنا چاہیں گے پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات اسلام پاکستانی